السلام علیکم ورحمت اللہ بخش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زبردست معلومات لے کے آئی ہے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی نئی دیواریں لگائیں تو پلستر وغیرہ کرنے کے لیے اس کو پر پانی کس طرح مارا جاتا ہے دیواروں کو تر کس طرح کیا جاتا ہے تو یہ ابھی آپ کو پائپ نظر آرہا ہے یہ بجلی کا پائپ ہے جو بجلی کے وائرنگ کے استعمال میں آتا ہے تو اس کی آپ ایک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہول بنے وہ آپ کو نظر آرہے ہیں تو یہ پائپ کی ایک ہی سائیڈ پہ آپ ایک ہی لائن میں ایسے ہول بنا دیں بنانے کے بعد اس کو دیوار کے اوپر کی سطح پہ آخری سائیڈ پہ آپ کسی چیز کے ساتھ اس کو باندھنے کے بعد ایک سائیڈ پہ آپ جو پانی والا پائپ ہے وہ اس میں آپ اس طرح لگا لیں اس طرح لگانے کے بعد آپ موٹر کو چالو کر دیں موٹر چالو کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے جو سراخ ہیں وہ دیوار کے سائیڈ پہ آپ کر دیں پھر آپ دیکھیں کہ پورا پانی جو ہے نا وہ دیوار کے اوپر ہی گرے گا تھوڑا سا بھی پانی جو ہے نا وہ نیچے نہیں جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پورا ایک ہی دفعہ میں یہ دیکھیں پوری کتنی بڑی لمبی دوار ایک ہی پانی سے مطلب ایک ہی جگہ پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور نہ ہی پانی نیچے گر کے ضائع ہو رہا ہے ایک ہی مطلب سائیڈ سے آپ پانی پائپ آپ نے لگایا ہے تو جہاں تک آپ نے پائپ باندھا ہوا ہے بجلی والا جو سراخ لگا کے آپ نے پائپ باندھا ہے وہ پوری دیوار کے اوپر وہی پانی ایک ہی ترتیب سے پانی آ رہا ہے نہ کسی میں کم نہ کسی میں زیادہ بلکل برابر اسی روٹین میں پوری دیوار کو پانی بھی لگ رہا ہے اور پانی ضائع بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس طرح کر کے اگر پانی لگائیں گے تو پانی ضائع بھی نہیں ہوگا اور جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ آپ کی دیوار بھی تر ہو جائے گی تو یہ تھی چھوٹی سی انفورمیشن جو آپ تک پہنچانی تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ